موسیقی مامتہ بانر جی نے ایسی سے ایک ساتھ چناؤ کرانے کی اپیل کی تھی تو جہاں جس طریقے سے ایک بار پھر سے مامتہ بانر جی کو چناؤ آیوگ سے بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ چناؤ میں مل رہی قراری ہار کے در سے حالانکہ مامتہ بانر جی چناؤ آیوگ کو لگتار پریشان کر رہی ہے اور اسے کڑی میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بار پھر سے مامتہ دیدی نے کورونا کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیوشن سے باقی بچے ہوئے چناؤی چرنوں کے چناؤ ایک ساتھ کرانے کی اپیل کی تھی جس کو لے کر چناؤ آیوگ نے ووٹنگ کو ایک ساتھ کرانے کی اٹکلوں پر ورام لگاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا جس میں چناؤ آیوگ نے یہ صاف کہہ دیا کہ بچے ہوئے چار چرنوں میں ہی بنگال کے چناؤ کرائے جائیں گے یعنی کہ ایک ساتھ چناؤ کرانے کی کوئی یوجنا نہیں بنی ہے جسے کی صاف ہوتا ہے کہ اب پہلے سے ہی تیہ تاریخوں میں مطدان کرایا جائے گا دراصل آپ کو بتا دے پشی بنگال ودھانسبہ چناؤ کے دوران ریلیو اور روڈچو میں کوویڈ نیموں کا پالن نہ کرنے کو لے کر ترہ ترہ کی اٹکلیں لگائے جا رہے تھیں جس کے بعد کلکتہ ہائی کوٹ نے بھی حالکہ اس پر سخت رکھ دکھایا تھا لیکن تمام طرح کے چرچاؤں کے بیچ چناؤ آیوگ نے گروار کو یہ صاف کر دیا کہ بنگال میں بچے ہوئے چناؤ ایک ساتھ نہیں کروائے جائیں گے حالکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چناؤ آیوگ کا یہ کہنا ہے کہ کورونا کی گائیڈ لائن کو دھیان میں رکھتے ہوئے چناؤی پرکریہ سمپن کرائی جائیں گے لیکن فیلحال چناؤ ایک ساتھ کرانا سمبھو نہیں ہے حالکہ آپ کو بتا دے بنگال میں چناؤ پرچوار کے دوران بھاری سنکیہ میں جوٹ رہی بھیل اور کورونا گائیڈ لائن کے گھور اُلنگھن کے بیٹ چناؤ آیوگ نے سرودلی بیٹھک بھی بلائی ہے جو سریکے سے لگتار ممتہ بنرجی کو یہاں پر بڑا جھٹکا لگا ہے اور اسی کڑی میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اب چناؤ آیوگ نے بھی صاف طور پر سبھی چناؤ کو الگ الگ کرانے سے انکار کر دیا ہے چناؤ میں کراڑی ہار کے ڈر سے ممتہ بنرجی لگتار چناؤی پرکریہ کو پربھاویت کرنے میں لگی ہوئی ہے جس کی بانگی بھی کئی بار لگتار چناؤ کے چرونوں کے دوران دیکھنے کو ملی ہے پھر چاہے وہ نندی گرام سیٹ پر ہوئے چناؤ کے دن کا ڈراما ہو یا پھر کچھ بیہار میں بوتھ کیپچرنگ کا ماملہ ہو اور جس طریقے سے چناؤ آیوگ کے خلاف دھرنے پر بیٹھ کر پینٹنگ کا ناٹک ممتہ بنرجی کرتی دکھائی پڑی تھی یہ صاف ہے کہ بجیپی کی آنے والی آندھی کا خوف اب ممتہ دیدی کو لگتار ستانے لگا ہے جس کے چلتے لگتار وہ سیاسی ناٹک کرتی دکھائی پڑ رہی ہیں اور جس طریقے سے نندی گرام میں ہوئے متدان کے دن بھی ممتہ بنرجی بار بار پولنگ بوتھ پر ہی جا کر بیٹھ گئی تھی تو یہ صاف ہے کہ ممتہ بنرجی بہت بری طریقے سے گھبرائی ہوئی ہیں اور یہ تمام سیاسی ناٹک اسی گھبرہت کا نتیجہ ہے حالانکہ آپ کو بتا دے ان تمام گھبرہتوں کے بعد بھی ممتہ دیدی کی مشکلے کم نہیں ہو رہی کیونکہ اب الیکشن کمیشن بھی ممتہ بنرجی کو لے کر لگتار ایکٹیو موڈ پر دکھائے پڑ رہا ہے اور اسے کڑی میں ممتہ بنرجی کے خلاف آپ کو بتا دے کچھ بیہار میں کی گئی ہنسہ پر ایف آئی آر بھی درچ کی گئی ہے دراصل چھے اپریل کو تیسرے فیس کے چنہوں کے دوران کچھ بیہار کے سیتر کچی میں جم کر ہنسہ کی گئی تھی اور اس وران فائیڈنگ میں چار لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی جس میں ممتہ بنرجی پر بھیڑ کو اکسانے کا آروپ لگا ہے اور ٹی ایم سی کی یور سے بھیڑ کو اکسانے کے بعد ہی اس تھانی لوگوں اور سرکشہ بلوں کے بیج چھڑپ ہو گئی تھی جس کو لے کر چنہوں آئیوگ نے ممتہ بنرجی کے خلاف کڑی کاروائی کی ہے لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب ممتہ دیدی پر چنہوں آئیوگ کا چابک چلا ہو بھڑکاؤ بھاشن پر لگام لگانے کے لیے کئی بار پھڑکار کے ساتھ نوٹس بھی جاری کر چکا ہے لیکن باوجود اس کے ممتہ بنرجی لکتار تمام طرح کی بیانباسی کرنے سے گریز نہیں کر رہی اور خود تو سٹکرن کے نام پر ووٹ مانگنے کے باوجود بھی پی ایم نریندر موڈی اور شاہ پر ہندو مسلم کرنے کا آروپ لگاتی رہی ہے جو کہ وہاں کئی بے حد شر بناک ہے تو ساپکار پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک تمام چھٹکے چنہوں آئیوگ ممتہ بنرجی کو دے رہا ہے یہ لگتار اسی کے بہت خلاہات ہے کہ وہ بار بار چنہوں آئیوگ پر سوال کھڑے کر رہی ہیں لگتار کیندر کے سرکشہ ایجنچیو پر سوال کھڑے کر رہی ہیں اور موڈی اور شاہ پر بھی تمام طرح کے جھوٹے آروپ ممتہ بنرجی تی ایمزی کے نیتہ لگاتے ہوئے دکھائی پڑے جو کہ وہاں کئی بے حد شر بناک ہے لیکن حالاکہ آپ کو بتا دے پشنبنگال ویدھان سبا چنہوں کے پاچوے فیلز کی ووٹنگ سے پہلے چنہوں آئیوگ نے شکروار یعنی کی سولہ اپریل کو سوالدلی بیٹھک بھی بلائی جس میں راچوریتک دلوں کی ریلیوں اور جن سبھاؤں میں آئیوگ کی گائیڈ لائن کی دھجیاں اولانے کے بیچ یہ میٹنگ خاصتہ پر بلائی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں پشنبنگال میں پانچوے چرن کے تحت چھے زلوں کی پینتالیس سیٹوں پر سترہ اپریل کو چنہوں ہونا ہے چھٹے چرن میں بائیس اپریل سواتے میں چھبیس اپریل چھٹے چرن کے تحت چار زلوں کی پینتیس سیٹوں پر اونتیس اپریل کو متدان ہوگا جس کو پوری سرکشہ ویبستہ کے بیچ سمپن کرانے کی بات چنہوں آئیوگ کر رہا ہے حالانکہ ووٹوں کی گنتی آپ کو بتا دیں دو مئی کو کی جائے گی اور اس کے پہلے چار سرلوں میں ستائیس مارچ ایک اپریل چھے اپریل اور دس اپریل کو ووٹ ڈالے گئے تھے تو سافتار پر جس طرح سے لگتار ممتہ بناجین چنمام چنہوی پرکریاؤں کو پربھاویت کرنے کے جو کوشش کرنے میں لگی ہوئی تھی ان پر اب سافتار پر چنہوں آئیوگ انہیں ورام لگاتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ چنہوں اپنے تیہ سمیہ پر ہوں گے حالانکہ جس طریقے سے ٹی ایم سی کی پارٹی اگر ہم بات کریں ٹی ایم سی کی ہی پارٹی کی تو لگتار ٹی ایم سی کی پارٹی بخلات میں تو ہے ہی ساتھی ساتھ اگر ہم کانگریس پارٹی کے بھی بات کریں تو کانگریس کے راہول گاندی بھی کس طریقے سے پشیمنگال میں جو انہوں نے چنہوں کے دوران چار چرن کے بعد جو انٹری کی تھی اور جس طریقے سے ان کی بخلات سامنے آئی تھی کیونکہ اپنی سبھاؤں میں لگتار اپنے کاموں کو گنانے کے بجائے اپنے ووٹ کی اپیل کرنے کے بجائے لگتار راہول گاندی بجی پی کو ووٹ مت دینا کہتے ہوئے دکھائی پڑھے جس سے صافتہ پر یہ ثابت ہوتا دکھائی پڑھ رہا ہے کہ اس بار پشیمنگال کے چنہوں میں ممتہ بنر جی اور راہول گاندی ایک ہی دھارے پر آتے ہوئے دکھائی پڑھ رہے ہیں کیونکہ صافتہ پر دونوں کی بخلہ ہر کا کارن ایک ہی ہے کہ اب کی بار جس طریقے سے پشیمنگال میں بجی پی کی لہر دکھائی پڑھ رہی ہے جس کو لے کر اب تمام بپکشیاں پارٹی چاہے کانگریس کی بات کرے چاہے انہی لوگوں کی بات کرے تمام طرح کی بینبازی حالانکہ کرتے ہوئے دکھائی پڑھ رہی ہیں اور اسی کڑی میں پردیش کی مکہ منتری ممتہ بنا جی میں تمام چنانوی حد کنڈوں کا استعمال کر رہی ہے جس کو لے کر آپ کو بتاتے چلیں کہ اب لوگ تمام طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر بھی کرتے ہوئے دکھائی پڑھ رہے ہیں لوگوں کا صافتہ پر یہ کہنا ہے کہ بجی پی جیت رہی ہے اور اسی لیے وامپنتی لٹینز میڈیا ویسٹ بینگول میں چنانو پرکریا کو روکنے کے نئے نئے طریقے آجمانے کی کوشکش کر رہے ہیں لوگوں کا صافتہ پر یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا نڈلہ ہے اور اگر سمسیہ آتی ہے تو راستہ نہ بدلیں لیکن ہمیشہ سمسیہ کا سابنا کریں اور سمجھداری سے تمام طرح کی سمسیہوں کو نپٹنے کا راستہ نکالیں اور صافتہ پر لوگ یہ بھی کہتے دکھائی پڑ رہے ہیں کہ ٹی ایم سی پشمنگال کے چنانو میں ہار رہی ہے اور اسی لیے یہ گھمراہٹ ممتہ دیدی کے چوہرے پر لگاتار دکھائی پڑ رہی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ چنانو آیوگ نے بھی صافتہ پر کڑا اعلان کر دیا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے کوویٹ کے نیموں کو دھیار میں رکھتے ہوئے ہی تی سی ماہ سمائے میں ہی چنانو کو کرایا جائے گا حالانکہ آپ کو بتا دے کہ چنانو آیوگ اس سے پہلے بھی کئی بار ممتہ بندل جی کو یہ کار لگا چکا ہے کہ سویم پشنبنگال کی مکہ منتری ہوتے ہوئے آخر کیوں لگتار ممتہ بندل جی چنانو آیوگ کو خراب کرنے کا کام کر رہی ہے جو کی واقعی بیہت نندنی اور شرمناخ ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ چار چرنوں کی ووٹنگ پشنبنگال میں ہو چکی ہے اور لگتار جس طریقے سے ممتہ بندل جی چنانو آیوگ کو گھیرنے میں لگی ہوئی ہے ان کی کارے پرنالی پر تمام سوال کھڑے کرتی دکھائی پڑی یہ واقعی بیہت شرمناخ ہے لیکن جس طریقے سے ٹی ایم سی کی اور سے تمام جو ہتھکنڈے سب کے سامنے آئے جو چنانوی چرنان کے دوران جو ایک ایک کر کر جو ٹی ایم سی پارٹی کے جو پول جو پردہ فاش ہوا ہے جو ان کے تمام خلاصے ہوئے ہیں یہ صافتہ پر اشارہ کرتے ہیں کہ انہی خلاصوں کی وجہ سے اب ممتہ بندل جی کو اب شیق بندل جی کو تک پر عروب لگانے سے گوریس نہیں کر رہے جو کہ یہ واقعی بیہت شرمناخ ہے لیکن ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ جس طریقے سے ممتہ بندل جی لگتار چنانو آئیوگ پر حالک کی سوال وہ کئی بار کھڑے ضرور کر رہی ہو لیکن اس بار چنانو آئیوگ سے انہوں نے چنانوی چرن کو ایک ساتھ میں ہی ایک ہی دن میں ختم کرنے کی اپیل کی تھی لیکن صاف طور پر چنانو آئیوگ نے اس پر انکار کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ چنانو چنانوی چرنوں کو لے کر ابھی فلال کوئی یوجنہ نہیں بنائی گئی ہے جس کے چلتے تئی سمیہ پر ہی چنانو کروائے جائیں گے حالکہ کوویڈ نیاموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام جو چنانو ہیں وہ سمپنے کرانے کی پرکریہ لانے کی بات چنانو آئیوگ نے کی ہے جس کو لے کر اب ممتہ بنجی کو صاف طور پر ایک بار پھر سے بڑا جھٹکا لگا ہے ایسے میری کھینا صاف لازمی ہوگا کہ لگتار تمام چنانوی ہتھکنڈے احتمال کرنے کے بعد بھی چاہے وہ پیر ٹوٹنے کا بہانہ ہو چاہے وہ ویلچوئر کی راجلیتی ہو چاہے وہ چنانو آئیوگ کے خلاف دھرنے کی بات ہو پھر چاہے وہ پولنگ بودھ پر ندیگرام میں جو جا کے بیٹھ گئی تھی وہ کانڈ ہو یا پھر جس طریقے سے کچھ بیہار میں جس طریقے سے ہنسہ کو بھڑکانے کا کام ٹی ایم سی کے لوگوں نے کیا یہ تمام جو ہتھکنڈے تمام جو گھٹنا کرامی دراصل دکھاتا ہے کہ پچھلے دس سال میں ممتہ بنجی نے ٹی ایم سی کی پارٹی نے پشمنگال میں کیا بویا جو بویا آپ وہی کھاؤگر اور اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ اب آپ کی بوئے ہوئے پودوں ہی لگتار آپ پر سوال کھڑے کر رہے ہیں اور اب آپ ہی کے خلاف لگتار بگاوت کرتے ہوئے آپ کو بتا دے پریورتن کی لہر لانا چاہتے جس کا نتیجہ سافتہ پر پشمنگال میں اب دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم تمام بیجی پی کے بڑے دگجوں کی ریلیو کی بات تو جو سمبرتن لکو کب اس دوران مل رہا ہے حالانکہ آپ کو بتا دے کہ پشمنگال میں لگتار کوویٹ کے ماملے ضرور سامنے آ رہے ہو لیکن لگتار چناؤ آیوگ اور زلاف پرشوہ آسن بھی اس پر نینتر کرنے کی بات بھلے ہی کر رہا ہو لیکن باوجود اس کے لوگوں میں اس قدر جنور بیجی پی کو لے کر ہے اس قدر اتصہ بیجی پی کو لے کر کہ اب کی بار پشمنگال کی جرنتہ پردیش میں نیا بدلاؤ چاہتی ہے نیا پردیش چاہتی ہے اور پریورتن والا پشمنگال چاہتی ہے جس کو لے کر اب لگتار ممتہ بنل جی ڈری ہوئی ہے دھبرائی ہوئی ہیں اور اسے کو لے کر لگتار ان کی بغلاہت ایک کے بعد ایک تمام بیان اور ان کی حتکنڈوں میں صافتور پر دیکھنے کو مل رہی ہے جو کی واقعی بہت شرمناک ہے فلال اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں کومنٹ وقت میں ضرور لکھے گا ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں